پوائنٹ ٹو پوائنٹ کے موزز دوستو اسلامو علیکم ناظرین اگرام میں پچھلے چاند دنوں سے میں نے پاکستان آرمی کے اٹیک ہیلیکیپٹرز پر کافی ویڈیوز بنائی ہیں اس کے صرف فیک ہی وجہ تھے کہ پاکستان آرمی میں اس وقت اٹیک ہیلیکیپٹرز کے لیے تی وان ٹونٹی نائن کے علاوہ بھی حل چال دیکھنے کو ملی ہے اور پاکستان آرمی اب تی وان ٹونٹی نائن ہیلیکیپٹرز کے علاوہ بھی دوسری اپشن پر گور کر رہی ہے ہیلیکیپٹرز سے ریلیٹیوز وہ تمام ویڈیوز جو آپ پوائنٹ ٹو پوائنٹ پر دیکھ چکے ہیں وہ اب سب ساج ثابت ہو چکی ہیں پاکستان آرمی نے نہ صرف تی وان ٹونٹی نائن اٹیک ہیلیکیپٹرز کے متبادل کے طور پر چانیز زی ٹین ہیلیکیپٹرز کو دیکھ رہی ہے بلکہ اس کے ساتھ امریکہ نے پاکستان کے جو اے ای ایچ وان زی ہیلیکیپٹرز روک رکے ہیں ان کا متبادل بھی چانیز زی ٹین ہیلیکیپٹرز ہی ہوگا امریکہ نے پاکستان کے ہیلیکیپٹر امریکہ میں ہی کیوں روک رکے ہیں اس کو آج ہم اس ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے لیکن کیسے چانیز زی ٹین تی وان ٹونٹی نائن کے علاوہ امریکہ کے ای ای ایچ وان زی ہیلیکیپٹرز کی جگہ لینے جا رہا ہے اس کو آج ہم اس ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے لیکن تمام تفصیلات میں جانت سے قبل اپنے ان تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا چلوں جو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر چکے ہیں اور ساتھ مجود بیل کے آئیکن پر کلک کر چکے ہیں اور تمام نئے آنے والے دوستوں سے انتہائی مہدبانہ گزارش ہے کہ وہ بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ مجود بیل کے آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ آپ کو اپنی پیارے ملک پاکستان کی تمام تر ٹکنالوجیز پر مبنی ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہیں تو ناظرین آپ بنا دیر کیا دیکھتے ہیں کہ امریکہ نے ایچ وان زیڈ ہیلیکیپٹر کیوں امریکہ میں ہی روکے اور کیوں چینلیز زیڈ ٹین اب ان ہیلیکیپٹر کی جگہ لینے جا رہی ہیں سب سے پہلے تو یہ کہ پاکستان کے ساتھ کئی اور ایسے ممالک بھی ہیں جو یہ امید لگائے رکھتے ہیں کہ امریکہ ان کا دوست ملک ہے اور وہ ہمیشہ ہی دوست رہے گا لیکن حقیقت یہ ہے کہ امریکہ صرف اور صرف اپنا ہی دوست ہے دوست ایک ڈراما اس کی طرف سے صرف اس وقت تک رچایا جاتا ہے جب تک امریکہ کو یہ یقین نہیں ہو جاتا کس نے اپنے مقاصد حاصل کر لیے ہیں پاکستان کو تو اس حوالے سے خاصت تجربہ بھی ہو چکا ہے مگر ہم ہے کہ پھر امریکہ کی باتوں میں آ جاتے ہیں حقیقت میں پاکستان نے جو بھی فیصلہ امریکہ کے بنا کیا اس میں پاکستان فیدے میں رہا پاکستان آرمی کی طرف سے جب امریکہ سے ہیلیکیپٹر کی ڈیمانڈ کی گئی تو مقصد یہ تھا کہ پاکستان شمالی وزیرستان کے ساتھ ساتھ افغان بارڈر پر بھی نہ صرف دائشتگردی کے خاتمے کے لیے ان کو استعمال کرے گا بلکہ انہ ہیلیکیپٹر کے ساتھ امریکہ کے مفادات کی حفاظت بھی کرے گا امریکہ کی طرف سے ہمیں بھی بھار لی گئی اور درجن بھار کے قریب یہ ہیلیکیپٹر پاکستان آنے کے لیے تیار ہو گئے اسی وقت امریکہ نے افغانستان سے اپنی افواج کو مرلاوار افغانستان سے نکالنے کا اعلان بھی کر دیا اور ساتھ انڈین ائر فورس کی طرف سے ایک سو داس فائٹر پلین کی بیٹ بھی جاری کر دی گئی تو پاکستان دوستی پر امریکہ کا اپنا مفادات گالب آ گیا امریکہ کی طرف سے افغانستان میں نکامی کا سارا ملبا پاکستان پر ڈال دیا گیا اور ہر طرح کا لیندن روک کار اور اے ای ایچ وان زیڈ ہیلیکیپٹر کی فرام میں بھی موتل کر دی گئی ٹرامپ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے چینہ کے خلاف اس وقت ایک مضبوط حسادی کی ضرورت تھی اور اس خلاف کو پور کرنے کے لیے انڈیا سے بہتر اس وقت کوئی نہیں ہو سکتا تھا ٹرامپ حکومت نے آتے ہی پاکستان کو اس بات کی بھی سزا دی کہ پاکستان جو دہائیوں سے امریکی اتھیاروں کا خریدار تھا وہ اب مکمل طور پر چین کے طرف جھوک چکا ہے انڈیا کی شکل میں امریکہ کو نہ صرف ایک نیا حسادی مل گیا بلکہ امریکہ کی طرف سے بڑے پیمانے پر دفاعی سازو سمان بھی بھارت کو آفر کیا گیا جس کا جواب اب امریکہ کو اپاچی اور دوسرے ہیلیکیپٹر کی صورت میں مل گیا اور اب امریکہ کی نظر انڈیا نے فورس پر ہے جس میں امریکہ اپنے سو سے زیادہ فائیڈر جیٹ شامل کرنے کی سر توڑ کوشش کر رہا ہے اس وقت ایروزورنا میں جو ہیلیکیپٹر تیار کھڑے ہیں ان کو لے کر دو متضاد خبریں گرتش کر رہی ہیں ایک تو یہ کہ امریکہ ان کے لئے کوئی اور پارٹی ڈھونڈ رہا ہے اور دوسرا یہ کہ اندہ تین ماہ میں وہ ہیلیکیپٹر پاکستان آرمی کو فرام کر دیے جائیں گے کوئی دفاعی مہارین یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ایسا ایشو ہے جس کو پاکستانی خرجہ پلیسی حل کرنے میں ناکام رہی مہرس کے سب سے بڑی جو وجہ ہیں وہ یہ ہے کہ امریکہ اس وقت کسی طور بھی چین کو مضبوط ہوتے نہیں دیکھنا چاہتا وہ چاہے معاشی طور پر ہو جہاں دفاعی لحاظ سے اس لئے پاکستان کو اس وقت چین کا عام اتھادی ہونے کی سزا بھی دی جا رہی ہے امریکہ بھی یہ نہیں چاہتا کہ چین اور پاکستان بھارت کے مقابلے میں اس قطعے میں مضبوط ہوں اس لئے پاکستان اور چین کے لئے ہر وہ دروازہ امریکہ باندھ کرنا چاہتا ہے جس میں امریکہ کا مفاد ہو اس کی بڑی مثال تی بان ٹونٹی نائن ہیلیکیپٹر بھی ہے جو پاکستان ترکی سے حاصل کرنے جا رہا تھا مگر امریکہ کی طرف سے پاور پلانٹ کی فرامی روک کر اس دروازے کو بھی بان کرنے کی کوشش کی گئی امریکہ بھارت کے ساتھ بھی اسنی دیر تک ہی وفادار رہے گا جسنی دیر تک بھارت کا امریکہ پر انصار ہے مائرین کا یہ ماننا ہے کہ اگر آج افغانستان میں امریکہ کا کوئی بڑا نقصان ہو جاتا ہے تو امریکہ واپس پاکستان کے پاس بھاگا آئے گا اس وقت جو صورتحال ہے وہ کچھ واضح نہیں مگر یہ بات کی سیارتہ کنفرم ہے کہ ایچی وان زیڈ ہیلیکیپٹر اب پاکستان نہیں آئے گی امریکہ بھارت کی طرف سے دفاعی آٹر کے لگے دیکھ رہا ہے پاکستان کو ایف سکسٹین واقعے سے ہی کچھ سیکھ لینا چاہیے تھا امریکہ کی فرامی پاکستان کو صرف اس لیے روک کی تھی کہ بھارت نے بڑی تدار میں امریکن فائٹر پلین میں دلچسپ بھی ظاہر کی تھی پاکستان کو پہلے ہی سبق مل چکا ہے ایف سکسٹین کی شکل میں لیکن وہ اچھی طرح یاد نہیں ہوا تھا اس لیے اب ایک بار پھر ایچی وان زیڈ کوبرا ہیلیکیپٹر کی شکل میں دوبارہ اچھی طرح یاد کر لینے کے لیے امریکہ کی طرف سے سبق دیا گیا ہے ساتھ پاکستان کو یہ بھی جان لینا چاہیے کہ یہ کولڈ وار میں کس بھی ایک سوپر پاور کا ساتھ دینے سے بندہ نہ گھر کا رہتا ہے نہ گھاٹ کا پاکستان کو تمام بڑے ممالک کے ساتھ صرف اور صرف اپنے مفادات سامنے رکھ کھری تعلقات بہتر بنانے چاہیے ہم نے سوویت یونین کو توڑنے میں عام کردار ادا کیا لیکن ہمیں کیا فائدہ ہوا اصل بینیفیجل تو امریکہ تھا جو کہلہ ہی سوپر پاور بنا سوویت یونین کے بعد پاکستان کی حصے میں آئی بدنامی القاعدہ بنانے کا الزام طالبان پیدا کرنے والا ملک اور پتہ نہیں کیا کیا رہی بات یہ کہ کولڈ وار میں امریکہ نے پاکستان کو دفاعی لحاظ سے بہت مضبوط کیا تھا تو اس کا کیا اس کا سادہ سا مطلب ہے کہ امریکہ نے جب ایف سولان دینے سے انکار کر دیا تھا تو ہم نے اپنا فائیڈر جیٹ بنا لیا تو اس وقت بھی پاکستان کے پاس وسائل اور دوسری اپشن موجود تھے اب اگر امریکہ پاکستان کو ہیلیکیپٹر فرام نہیں کرتا تو پاکستان کو امریکہ کی منت سماجد کرنے کے بجائے دوسری اپشن پر گوھر کرنا چاہیے اٹیک ہیلیکیپٹر کی پاکستان آرمی کو تنی بڑی تداد میں ضرورت بھی نہیں کہ پاکستان جیو سیونٹین تھنڈر کی طرح اس کو کھڑ ڈیویلپ کرے پاکستان کو متباتل تلاش کرنا ہوگا شاید یہی وجہ تھی کہ پاکستان آرمی حالات کو پہلے ہی بھام گئی تھی اس نے ترکی کے ساتھ تیس ادھر ٹی وان ٹون ٹی نائن ہیلیکیپٹر کی ڈیل فائنل کار دی تھی اور اگرچہ یہ ڈیل بھی امریکہ کی وجہ سے ہی ایک بند گلی میں تھی لیکن اب یہ راستے کھلنے لگے ہیں اور جلدی ٹی وان ٹون ٹون ٹی نائن کو ترکی میں مقامی طور پر سیار کیے گئے انجن کے ساتھ ٹیسٹ کیا جانے والا ہے اس کے لئے پاکستان اگر مزید اٹیک ہیلیکیپٹر حاصل کرنا چاہتا ہے تو چین کے ساتھ زیٹ ٹین کے لئے بات کی جا سکتی ہے چین اب ان ہیلیکیپٹر میں مزید بہتر انجن لگانے جا رہا ہے ترکی اور چینہ دو ایسے ممالک جن کے ساتھ مل کر پاکستان ہیلیکیپٹر کی تیاری پاکستان میں بھی شروع کر سکتا ہے پاکستان کو ٹی وان ٹون ٹی ملیں گے یا دیر سے ملیں گے لیکن ان کے لئے ترکی نے پاکستان کو کبھی بھی منع نہیں کیا بلکہ یہ ایک جانگن پرابلم ہے جس کی وجہ سے ان ہیلیکیپٹر کی فرامی پاکستان کو روکی گئی مگر اب امریکی اے ای ایچ وان زیڈ ہیلیکیپٹر امریکی بادنیتی کی وجہ سے پاکستان کو فرام نہیں کیے گئی پاکستان اب امریکہ کی منع سماجت نہیں کرنے والا بلکہ پاکستان چینہ سے اٹیک ہیلیکیپٹر حاصل کرنے پر گور کر رہا ہے اس حوالے سے گردش کر رہی بے شمال خبریں اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ پاکستان آرمی اب کسی ایک ملک پر ڈیپینڈٹ نہیں رہنا چاہتی اور اپنی مرضے کے فیصلے کرنا چاہتی ہے بینہ کسی کے دباؤ میں آئے ناظرین گرامی مجھے امید ہے کہ میشہ کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ کی معلومات میں اضافہ کا سباب بنی ہوگی ناظرین گرامی آپ بھی اس بارے میں اپنی رائے کا ہزار کمنٹ بوکس میں کر سکتے ہیں تو پاکستان کو امریکہ سے ہیلیکیپٹر کریدنے چاہیے یا چینہ سے یا پھر پاکستان کو چینہ اور ترکی کے ساتھ مل کر اپنے ہی ملک میں ہیلیکیپٹر تیار کرنے چاہیے ناظرین گرامی آپ بھی اپنے ہو بلوطنی کا ثبوت دیتے ہوئے کمنٹ بوکس میں پاکستان زندہ باد پاک ارمی پاہندہ باد اور اپنے گمناہ میریوز کے نام سلام ضرور کمنٹ کیجئے گا ناظرین ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سے لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ مجود بیل کے آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ آپ کو اپنے پیارے ملک پاکستان کی تمام تا ٹکنالوجیز پر ہم اپنی ویڈیوز سب سے پہلے ملتے رہیں ناظرین اگلی ویڈیو تاکہ جائزت چاہوں گا اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا اکھیار رکھیے گا اللہ عالی کے باند موسیقی موسیقی موسیقی